انگورہ جانوروں کی ایک قسم ہے جو اپنی چمکدار نرم ملائم اور دلکش اون کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مقبول ہے یہ ایک قدیم نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دیکھنے میں دوسرے جانوروں سے بلکل مختلف نظر آتے ہیں انگورہ کی تین اقسام ہیں جن میں انگورہ خرگوش شامل ہیں انگورہ کی ابتداء ایشیا سے ہوئی اس کا تعلق ترکی کے صوبہ انگورہ سے ہے انگورہ کی تاریخ قبل مسیح میں ملتی ہے حضرت موسیٰ کے دور میں انگورہ کی اون کے استعمال کے نشان ملتے ہیں انیسویں صدی اسوی کے ابتداء میں مہیر یعنی اون قیمتی پیداوار کے طور پر سامنے آئی یورپین ممالک کی طلب پر مہیر کی رسد بڑھانے کی غرض سے ترکو نے مخلوط افضائش نسل کی کوششیں کی تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے لیکن یہ کوششیں بار آور ثابت نہ ہو سکی انگورہ کے گروہ مختلف ممالک میں تقسیم کیے گئے چارلیس پنجم کے دور میں سن پندرہ سو چون میں انگورہ کا ایک جوڑا یورپ بھیجا گیا سن سترہ سو پینسٹھ میں حکومت نے انگورہ کو سپین بھیجا اور بیس سال کے بعد کافی تعداد میں انگورہ فرانس بھیجے گئے مگر ان میں کوئی بھی کوشش مہیر تیار کرنے میں کامیاب نہ ہوئی سن اٹھارہ سو اٹیس میں انگورہ کو جنوبی افریقہ بھیجا گیا جس کے بعد مہیر تیار کرنے میں کامیابی ہوئی جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ کا مہیر تیار کرنے والے تین بڑے ممالک میں شمار ہونے لگا مہیر سال میں دو دفعہ حاصل کی جا سکتی ہے اس کی لمبائی بارہ سینٹی میٹر سے پندرہ سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے مہیر اون سے زیادہ نرم اور باریک ہوتی ہے اس کے ریشے مضبوط ہوتے ہیں مہیر اپنی نفاست مضبوطی اور پیداری کی وجہ سے بیش قیمت ہے مارکیٹ میں مہیر کی قیمت کسی بھی اون سے زیادہ ہے پاکستان میں پہلی بار حکومت پنجاب کے محکمہ حیوانیات کی کافشوں سے کچھ دہائیاں پہلے انگورہ کی ایک نسل درآمد کی گئی تھی تاکہ مہیر کی پاکستان میں پیداوار شروع کی جائے تاہم تھنڈے علاقے کے بجائے ان کو تھل کے سہرہ میں رکھا گیا تاکہ انگورہ کی مخلوط افضائش نسل کی جائے بدقسمتی سے یہ ایک اچھی منصوبہ بندی نہیں تھی اور مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے چنانچہ انگورہ کی بحیثیت مجموعی پاکستان میں ساکھ بری طرح مجروع ہوئی حالانکہ اس میں انگورہ کا کوئی قصور تھا اور نہ ہے بلکہ محکمہ کی پیشاورانہ خامیوں نے ناکامیاں دکھائی لیکن ایک بار پھر سن 2010 میں پاکستان ذری تحقیقاتی کانسل اور خصوصا ڈاکٹر زفر الطاف صاحب کے مرہون منت انگورہ خرگوش درامت کیے گئے جو اب پاکستان کے موضوع علاقوں میں افضائش اور پرورش کے بعد ایک بہترین کاروبار کی حصیت اختیار کر چکے ہیں